اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے زیادہ ہو جانے کے وجہ سے مرز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے بہت ہی مجرب اور بہت ہی شامدار یہ چیز ہے اور اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سے اشادات فرمائے ہیں جن میں سے چاند ایک بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک حدیث میں وہ آتا ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ موت سے بچاتی تو وہ سنا ہوتی اور اس میں جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے اسی بہت سے حدیثیں جو ہے وہ تیب بن نبی میں کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں تو چلتے ہیں جی اپنے ہم مین ٹاپک کی طرف یہ ہے جی سنا مکی سنا مکی اس کے اندر جو ہے یہ ملاوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے اس کے اندر پتوں کے علاوہ جو ہے یہ ٹینیاں اور پھلیاں جو ہیں وہ ملاوٹ کر کے جو ہے وہ بیچ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پہلے آپ نے ساف کر لینا ہے مصفہ کر لینا ہے یہ میں چاہیے جی پچاس کرام اس کے مزاج کے حوالے سے جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا مزاج گرم خوشک درجاول میں ہے اور اس کے بینفیٹ یہاں اس کے پائد جو ہے یہ کن کن امراض کے اوپر جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ پیٹ کے اندر جو کرم ہوتے ہیں ان کے لیے بہترین چیز ہے اس کے علاوہ جو قبض کو ختم کرنے کے لیے مختلف مرقبات میں جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی اخلات جو زیادہ مقدار میں جو ہے وہ ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے مختلف قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں تو ان کو جسم سے خارج کرنے کے لیے یہ بہترین مفرد ہی جو ہے یہ استعمال کروائے جا سکتی ہے لیکن مفرد استعمال کروانے سے جو ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو مختلف قسم کے مرقبات کے اندر جو ہے وہ استعمال کروائے جائے کیونکہ اس کو اکیلہ استعمال کروانے سے کیا اور مطلی کی جو ہے وہ کفیت ہو جاتی ہے دماغ کا جو ہے یہ تنقیہ کرتی ہے یعنی کہ مختلف قسم کے جو فاسد مادے ان کو جسم سے خارج کرتے ہیں اس کے علاوہ پوڑے پینسی اور مسحفی خون بھی ہے اور جوڑوں کے دردیں اور کونیسا کے اندر جو ہے اس کے بہترین فواج جو ہے وہ ملتے ہیں اچھا جی یہ ہم نے لے لیا جی پچاس گرام اور دوسرا جو ہے جو ہے وہ ہے نمک نمک لہوری بھی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اور یہ بھی ہمیں جو ہے وہ پچاس گرام چاہیے اس کے بارے میں بھی مختلف لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی یہ شیشہ جو ہے یہ بٹھیوں میں سے نمک شیشہ جو ہے یہ بٹھیوں کے اندر سے نکلتا ہے تو یہ ان کا خیال جو ہے وہ بالکل غلط ہے شیشہ نمک یہ نمک کی وہ قسم ہوتی ہے جو شفاف ہوتی ہے اس کے آر پار جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اس کا مزاد جو ہے وہ بھی گرم خوش کے درجہ دوم ہے اور یہ مختلف چیزوں کو جو ہے وہ حازمے کا نجوہ ہمارا نظام ہے اس کو بہتر کرتی ہے مقوی ہے حافظہ اور کاشر ریا اور تفن کو جو ہے یہ دور کرتی ہے اور اس کے علاوہ مدرے بول ہے اور پیاس جو ہے یہ زیادہ لگاتا ہے تو یہ دو جو ہے وہ عجوز ہیں ان دونوں کو جو ہے یہ پہلے آپ نے جیسا ہم نے آپ لوگوں سے ارز کیا ہے کہ ہم نے اس طرح کی جو ہے وہ شاخے وغیرہ علیدہ کر لینی ہے اور بلکل مصفہ بنا چاہیے تاکہ اس کا جب ہم صفوف تیار کریں تو کسی قسم کا جو ہے وہ ہمیں مشکل نہ پیش آئے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمیں نمک بھی برابر وزن جو ہے یہ چاہیے ان دونوں کو جو ہے وہ پہلے سنا مکھی کو جو ہے وہ ہم پوڈر کریں گے پوڈر کر کے اچھی طرح بریک پرچاند جو ہے وہ پوڈر کر لیں اس کے بعد نمک اس کے اندرے ڈال کے اور اچھی طرح اس کی جو ہے وہ خرلائی کریں تاکہ دونوں جو ہے وہ یک جا جو ہے وہ ہو جائیں اس کے بعد ہم نے جی آہ ہزار ایم جی والا جو ہے کیپسول ہے وہ ہم نے فل کر لینا ہے اور اچھی طرح جو ہے اس کو بھار لیں ایک کیپسول جو ہے وہ صبح دیں اور ایک کیپسول جو ہے وہ شام کو دیں اور ٹوٹل جو ہے وہ آپ چھے کیپسول بس استعمال کروائیں ٹھیک ہے اگر محض کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کو آپ زیادہ دیر بھی استعمال کروا سکتے ہیں لیکن دو سے تین دن یا چار دن کے اندر جو ہے وہ بلکل احتلام والی جو کفیت ہے یہ جن کو کسرت احتلام ہوتا ہے تو بلکل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا تو یہ جی مقصد سا اور نسخہ تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کابس جو ہے یہ بھی پسند آئی ہوگی اور جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو ان سے یہ درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور جو بھی بات پوچھنی ہو کمنٹس کے اندر جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ وقتوں سے وقتوں آپ کے کمنٹس کا جو ہے وہ رپائے بھی دیا جائے گا تو ملتے ہیں جی پھر ایک نئی اور بہت ہی نیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک جو ہے وہ اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ